اسد عمر کس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ سابق وزیر نے پہلی بار کھل کر بتا دیا لاہور میں ازداد دہشت کر دی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران اسد عمر نے نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے کیے سوال کے جواب میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتا اسماعیل کو نئی سیاسی جماعت بنانے پر گوڈ لگ کہتا ہوں وہ بھی اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں شاہد خاقان عباسی اور مفتا اسماعیل کی نئی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا آپ میری حالت دیکھ لیں مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا میں نے کیا سیاست کرنی ہے؟ ابھی عملی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں قبل ازی نو مئی جلاو گھیراو کے مقدمات میں عبوری زمانت کی درقاس کے سلسلے میں اسد عمر ازداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے عدالت سے استعدا کی کہ میری سرجری ہوئی ہے بڑی مشکل سے چل کر آیا ہوں میری حاضری مکمل ہو چکی ہے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیں جس پر عدالت نے ان کی استعداہ منظور کر لی اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور پارٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدان تھے نو مئی کے واقعات کے بعد لیگر رہنماوں کی طرح اسد عمر نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا تھا سابق وفاقی وزیر پچیس مئی لانگ مات جلاو گہراؤ کیسز میں بری ہو چکے ہیں تاہم نو مئی کے مقدمات میں وہ تاحال عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں